اتراکھنڈ دیو بھومی ہے اور یہاں چمتکار ہوتے ہیں ایسا ماننا ہے جوشیمٹ کے لوگوں کا جوشیمٹ کے لوگوں کی اس آستہ اور بشواس کو بل دے رہا ہے یہاں نرسنگ مندر میں آیوجیت ہو رہا یگیا دراصل جوشیمٹ بھودساو سے نگرواشیوں کو بچانے کے لیے جوشیمٹ نرسنگ مندر میں سبت چنڈی پارٹ اور مہا یگیا کا آیوجن کیا جا رہا ہے یہاں آیوجن بیٹے بیس دنوں سے لگاتا چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا استانیہ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب سے مہا یگیا شروع ہوا تب سے ہی دراروں میں کمی آنے لگ گئی ہے اور جو درارے جتنی تھی اتنی ہے ان میں بڑوتری نہیں ہوئی ہے وہیں جو عابدہ سچیو ہے رنجیت سینہ ان کا بھی ماننا ہے کہ بیٹے دس دنوں سے دراروں میں کمی آئی ہے درارے بڑی نہیں ہے حالانکہ وہ سروے کے آدھار پر اس بات کو کہہ رہے ہیں لیکن پجاری اور جو استانیہ لوگ ہیں وہ اسے دیوی یا چمتکار مان رہے ہیں تباہ ہوتے جوشیمٹ کو دیکھ جب بیگیانی کو نوی ہاتھ کھڑے کر دئے اور کہا کہ آپ جوشیمٹ کو بچایا نہیں جا سکتا جب بیگیان ویہار مان گیا ایسے میں آستہ بشواس اور آدھیات مقام آیا جوشیمٹ کے سنکرہ چاریہ کے آوان پر جوشیمٹ میں اکھنڈ یگیا کا آئیوجن بیٹے بائیس دنوں سے لگاتا چل رہا ہے یہاں بھگوان کو منانے کی کوشش شادوں دوارہ کی جا رہی ہے جوشیمٹ کے نرسنگ مندر میں ست چنڈی پارٹ اور یگیا چل رہا ہے جس کا کہ آپ پریڑام بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جوشیمٹ میں تیجی سے بڑھتی دراریں ایکا ایک رکھ سی گئی ہیں لوگ اس کے پیچھے دیوی یا چمتکار مان رہے ہیں پجاریوں کا کہنا ہے کہ یگیا شروع ہونے کے بعد سے بھگوان نرسنگ اور مان نو درگا جوشیمٹ کے لوگو اور نگر کی رکشاک کر رہی ہے بھکتو کی گوہار بھگوان نے سن لی ہے پجاریوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک شرکار کے دوارہ جوشیمٹ کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ پلان تیعہ نہیں کیا گیا ہے یگیا شروع ہونے کے بعد جوشیمٹ کے لیے یہ راہد بری خبر ہے یدی واقعی جوشیمٹ میں دراروں کا آنا رک گیا ہے تو یہ صرف دیوی یا چمتکار ہے وہے مانتے ہیں کہ جوشیمٹ بھگوان نرسنگ اور نو درگا کی بھومی ہے اور جب جب جوشیمٹ پر کسی پرکار کی بیپتی آئے ہیں یا جوشیمٹ کے لوگ کسی پریشانی کے دور سے گجرے ہیں تو دیووں نے ان کی رکشاک کی ہے وہیں دوسری اور بیگیانکو کا بھی ماننا ہے کہ جوشیمٹ میں تیجی سے بڑھ رہی درارے رکی ہے لیکن وہ اس کا آدھار سروے ریپورٹ بتا رہے ہیں دیو پوجائی سمیتی کے عدیقس بھگوٹی پرشاد بتاتے ہیں کہ یہ یگیا شروع کرنے سے پہلے انہوں نے مادرگا اور بھگوان نرسنگ نے اپنی اوتاری پسواؤں ارٹھالت جن لوگوں پر دیوتا آتے ہیں پر اوتریت ہو کر اس یگیا کو کرنے کی انومتی دی تھی اس دوران دیوی دیوتا ان کو جوشیمٹ کی رکشہ کرنے کا وعدہ کر چکے تھے جس کے بعد جوشیمٹ استیت نرسنگ مندیر نو درگا مندیر میں یگیا شروع کیا گیا جس کا پرینام آج جوشیمٹ میں درارے رکنے کی سکت خبر کے روپ میں سامنے آ رہی ہیں ملاب ہم نے بھی میں دے پوجائی کا دیاکشم ہوں اور اس ناتے ہم نے بھی اپنے جو ہمارے افتاری پوروس ہے جو بھگوٹی ہے جگتنبہ ان کا یہاں پہ سبھی گاؤں واشی اکٹھے ہو کر کے اور وہاں پہ ماراج جی بھی ساتھ میں تھے اور اکٹھے ہو کے ہم نے ان کا افتاری یہاں پر کیا اور اس دن سے ہم نے بھگوٹی کو یہی کہا بھائی اگر ہم رہیں گے تو آپ کا مندیر بھی رہے گا آپ لوگ بھی رہیں گے اور ہم ہی نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا تو انہوں نے کہا ایسے کوئی نہیں یہ دھہرے رکھو اور میں آپ لوگوں کی رکھشہ کروں گا اور اسی لیے ہم نے یہاں پہ کئی آیوجین کیے یہاں پر نرسنگ پانچ دن کا نرسنگ کا پاٹ کیا یہاں پر نو دن کا سندرکان کا پاٹ کیا آج اس کا سماپن ہے اور یہاں پہ ہمارے پوجہ گروہ سنکرہ چارے مہاراجی کے سو جنے سے یہاں پہ یہ سو دن کا یگیا چل رہا ہے تاکہ یہ جو سی مٹ سورکشت رہے ہمارے جو دھروہر ہیں یہ سورکشت رہے اور سب لوگ جو آپتی بیپتی سے میں آرکھی ہے جو یہاں پر اتنی بیپتی ہے سب لوگوں پہ اس کے سمادہان کے لیے یہ نبی سو دن کا ہم یگیا یہاں پہ کر رہے ہیں آج ہم کو کتنے دن ہو گئے ہوں گے قریب ہم کو پندرہ بیس دن لگاتار چل رہا ہے یگیا اور یہ مہاراجی کے سو جنے سے یہاں پہ چل رہا ہے یہی اگر بھگوان کے بھروسے ہی ہم لوگوں کا جیوان جوشی مٹھے دھارمک نگری ہے اور دھرم ہمارا جیوان کا اگو حطپونہ امگ ہے ہم یہ مانتے ہیں چاہے کتنی بڑی آپتی بیپتی ہو جیدی بھگوان کا بھاہت تنشید روک سے اس کی بھتی سے ہم چھوکھا نہ پاسکتے ہیں بھگوان کی پپاس ہے تو یہ سہسر چل رہا ہے اس کے پرنام سروح جیدیہ سان بھگ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو یہ نشید روک سے ہم لوگوں کے پاسمتا کا وشہ ہے ان کو جو اپنی دھرمویتی چل رکھا ماتا ہے جو اپنی دھرم کا بھانی ہے مرسید رکھاں ہے ان کے چھوکھوں میں یہ ہی قرارتنا کرتے ہیں کہ یہ بھگو آپ کی پپادرشتی سے ہی جو شمکی رکشہ ہو سکتی ہے پاسمتا کا وشہ ہے پاسمتا کا وشہ ہے